بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ کنال پٹواری کا جو دس دسمبر کو ایوننگ شفٹ میں یعنی شام میں جو پیپر ہوا ہے وہ ڈسکس کریں گے مکمین کا میں آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں وہ امید ہے آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا اور ایک چیز میں ایز یوزیل کلیر کر دوں کہ یہ جو قسمز ہیں وہ مجھے مختلف فیس بک گروپ سے ملے ہیں تو اس میں پاسبل ہے کہ میں ایک سیکٹ وہی والا آنسر نہ بتا سکوں جو پیپر کے اندر موجود تھا لیکن میں کوشش کروں گا کہ موسٹ جو اپروپریئٹ آنسر بنتا ہے وہ آپ کو بتاؤں ایک پسن مجھے ملا کہ خلافت راشدہ ended in the year خلافت راشدہ آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسال کے بعد جو ہمارے چار خلفہ راشدین ہیں ان کی جو خلافت کا ارسا ہے اسے خلافت راشدہ کہا جاتا ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دس ہجری میں وفات ہوئی اور تیس سال تک آپ کی وفات کے تیس سال بعد تک یعنی چالیس ہجری میں حضرت علی کا انتقال ہوا ہے تو وہ چالیس ہجری تک چلا تو چھے سو ایک سٹھ ایسوی جو ہے وہ ایک سیکٹ آنسر بنتا ہے چھے سو ایک سٹھ ایسوی میں خلافت راشدہ کا خاتمہ ہو گیا تھا نیکس پھر آپ آجائیں ہائٹ آف کے ٹو یہ موسٹ ریپیٹڈ کوسن ہے کے ٹو کی ہائٹ جو ہے وہ آٹھ ہزار چھے سو گیارہ میٹر ہے کتاب الاثار کے مصنف اب یہ مجھے اس طرح سے کوسن ملا باز لوگ کہہ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ سے متعلق کتاب کوئی پوچھی گئی تھی اگر تو کتاب الاثار پوچھا گیا تو امام محمد الشیبانی ہے جو کہ امام ابو حنیفہ کے شاگیر تھے یہ ان کے لئے کی ہوئی ہے اب میں ایک سیکٹ نہیں بتا سکتا کہ کوسن کیا تھا اور اس کا آنسر کیا بنتا ہے مجھے کتاب الاثار کر کے کچھ کوسن ملا تھا تو اس کے مصنف جوہاں امام محمد الشیبانی بنتے ہیں مولانا حالی کس کے شاگیر تھے رائٹ اپشن ویز مرزا خالب نیکس پر ایک پرورب تھی اب یہ پرورب مجھے نہیں پتا کہ اس کا میننگ پوچھا گیا تھا یا اس کو کمپلیٹ کرنا تھا یہ اگر تو اس طرح سے تھا کہ ڈیش واز ناٹ بیلٹ ان اڈے تو کمپلیٹ پرورب جو بنتی ہے وہ ہے روم واز ناٹ بیلٹ ان اڈے یہ کمپلیٹ پرورب بنتی ہے اور اس کا میننگ اگر پوچھا گیا تو وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اچھی چیزیں یا گریٹ ٹھنگز کو گریئیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے رات و رات کوئی چیز نہیں بنتی تو ٹائم از نیڈی ٹو گریئیٹ ٹھنگز یہ اس کا میننگ ہو جاتا ہے ایف ون کی جو ہے وہ ہلپ ڈائلوگ باکس کو اپن کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے نیکس پھر کوئسن تھا کہ برننگ آف اکینڈل کس طرح کی یہ چینج ہے تو مومبتی کا جلنا ایک کیمیائی تبدیلی ہے کیمیکل چینج ہے پاک افغان بورڈر لیندھ یہ مختلف پیپرز کے اندر پوچھے گئی ہے بہت مرتبہ یہ کوئسن آیا ہے دوہزار چار سو تیس کلومیٹر جو ہے وہ ایکچل لیندھ ہے ڈیورین لائنی سے بولا جاتا ہے پاک افغان بورڈر کو نیکس پھر ہے پاپلس سیٹی آف پاکستان پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر کراچی ہے کالا باغ ڈیم کا صوبہ بوچھا گیا تھا کہ کون سے صوبہ میں ہے تو وہ پنجاب کے شہر میاں والی میں ہے دی پرائیس آف شیئرز ڈروپ فارم سکسٹی ٹو پائنٹ فائی ٹو فیفٹی ٹو پائنٹ فائی فائنڈ دی پرسنٹیج ڈروپ یہ مہد کا قصدہ اب کتنا ڈفرنس آ رہا ہے سکسٹی ٹو پائنٹ فائی سے فیفٹی ٹو پائنٹ فائی یعنی دس کا ڈیفرنس آ رہا ہے تو ٹین ڈیوائیڈ بائی سکسٹی ٹو پائنٹ فائی کریں اور اس کی پرسنٹیج آپ نکالیں گے تو سکسٹین پرسنٹ آ جائے گا آپ کے پاس ورلڈ وار ٹو سٹارٹڈ فرم ورلڈ وار ٹو شروع ہوئی جب جرمنی نے جرمنی نے پولینڈ میں انویڈ کیا پولینڈ میں مداخلت کی یہ وہاں سے شروع ہوئی آلٹ ایف سیون شورٹ کٹ کی اس یوزڈ ایف سیون جو ہے وہ سنپلی سپیل ان گرامر چک کے لیے یوز کی جاتی ہے ان ایرر ان ایس آفٹ فیر اس کارڈ بگ بولا جاتا ہے یا گلیچ کورڈ بھی بولا جاتا ہے یہ بھی ریپیٹڈ کوئسن ہے سائپریس گوٹ انڈپینڈنس فم یوکے ڈیٹ ہے سولہ اگست انیس سو ساکھ پھر دوسے بری کس کا ناول ہے عبدالحلیم شرر یہ اردو میں موس ریپیٹڈ کوئسن ہے رسالہ تہذب الاخلاق یہ بھی ریپیٹڈ کوئسن ہے سر سید احمد خان اس کے مصنف ہے کنٹرول پلس وی یہ کس کو نہیں معلوم کہ کنٹرول سی کنٹرول وی یہ تو ہر بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے کنٹرول سی کاپی کے لیے کنٹرول وی پیسٹ کے لیے بریک ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا فیل ہو جانا کولیپس ہو جانا ٹوٹ جانا تو یہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے لارجسٹ الیکٹرسیٹی پروڈیوسر امنگ مسلم کنٹریز مسلم ممالک میں اسلامی دنیا میں سعودی آریبیا سب سے بڑا ملک ہے الیکٹرسیٹی کی پروڈکشن کے حوالے سے ایمپلیفائی کا سیرونیم ایمپلیفائی آپ نے فیزکس میں ایک ورڈ پڑھا ہوگا فریکنسی کو ایمپلیفائی کر دیتا ہے اس بی کر اس طرح سے یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا ایمپلیفائی کا مطلب ہوتا ہے بڑھا دینا انلارج کر دینا پڑھا کر دینا فیروشیس کا پوچھا گیا فروشیس کا مطلب ہوتا ہے کروال بروٹل ظالم اس کا انٹرنم اگر بتائیں گے تو وہ ہوا جائے گا مرسیفل یعنی رحمدل کیک تبکٹ کیک تبکٹ کا مطلب ہوتا ہے ایمپلیفائی کا مطلب ہوتا ہے یہ بھی ریپیٹڈ ہے فیصل مسجد اب کس کو نہیں معلوم کہ اسلام آباد میں سبسکرپٹ سوپرسکرپٹ انس رائٹ تھو اور یہ فونٹ ایفیکٹس ہیں یہ جو ماننگ کا پیپر تھا اس کے اندر بھی تھا یہی لیکن وہ کچھ اور طرح سے تھا یہ اور طرح سے ہے سبسکرپٹ سوپرسکرپٹ انس رائٹ تھو فونٹ ایفیکٹس ہیں چینج دی بوائس گورنمنٹ ویل ایکنالیج یور ایفرٹس تو اس کو آ جائے گا یور ایفرٹس ویل بی ایکنالیج بائی دی گورنمنٹ گو ٹو کمانڈ کون سے ٹیب میں ہوتی ہے ہوم ٹیب میں ہوتی ہے سوکرات واز بون ان سوکرات کی ایک سیکٹ اگر تو انہوں نے ملک پوچھا تو وہ ایتھنز ہے اگر ایک سیکٹ جگہ پوچھئے تو ایلوپیس کر کے کچھ شہر کا نام ہے جگہ کا نام ہے جہاں سوکرات کی پدائش ہوئی تھی علامہ اکپال نے انیس سو تیس کا خطبہ کہاں دیا علاباد میں یہ بھی ریپیٹڈ ہے بغت نصر کہاں کا تھا بابل کا ظالم بادشاہ تھا بی بی لون جسے کہا جاتا ہے انگلیش میں وینڈڈ پاکستان ٹیسٹڈ نیکلر بوم اب پاکستان ایڈمی دمارکی اٹھائیس میں انیس سو اٹھانوے کو گئے تھے اگر آپ گوگل کریں تو آپ کو بتائے گا کہ ایم ایس ور ڈاکومنٹ کا میکسیمم زوم سائز جو ہے وہ فائیو ہنڈڈ پرسنٹ ہوتا ہے بلوک آف سیل اس کالڈ رینج ڈیفالٹ پیج سائز جو ہوتا ہے وہ لیٹر ہوتا ہے جس کا سائز ساڑھے آٹھ بائی گیارہ انچز ہوتا ہے سی اچن سیز فائر وز ڈن ان دی یئر تو تھاؤزن ان تھری فارم آف گورنمنٹ ان نائنٹین سکٹی ٹو کانسٹوشن پاکستان کا جو انیس سو باسٹ کا عین ہے اس میں جو کس طرح کا نظام تھا صدارتی نظام حکومت تھا پاکستان جوائن یو این نو ان سپٹیمبر تھرٹی نائنٹین فورٹی سیون اپنے ازادی کے بعد تیس سیتمبر انیس سو سن تالیس کو پاکستان نے قام متحدہ کو جوائن کر لیا تھا دو پوزیشنز ہوتی ہیں ڈینگی وائرس اس کا نام ہوتا ہے ایڈیز مچھر کا نام جس کے وجہ سے ڈینگی وائرس ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ جب بھی کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ری سائیکل بن میں جاتی ہے تو یہاں پہ پرپوزیشن آ جائے گی آف مونہ ایز افری اف سپائیڈ ٹوٹل آرٹیکلز ان دی نائنٹین فیفٹی سکس کانسٹیفیشن آف پاکستان تو انیس سو چھپن کے آئین میں ٹوٹل دو سو چونتیس آرٹیکلز ایکس پھر ایک میاد کا قرصن تھا کہ ایٹی پرسن آف سیون ہنڈرڈ تو ساتھ سو کا جب آپ ایٹی پرسن نکالیں گے تو وہ سکسٹی بن جائے گا سو یہ کچھ قرصن تھے جو مجھے ملے تھے امید آپ کو ویڈیو پسند ہے یوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں